نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے نئی شکشہ نیتی کو لے کر اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کیا بیجی پی کے اگوائی میں نئی سرکار کی گھٹن کی بات پھر یہ مدید چرچہ میں اور ایک بار پھر ان مدیدوں کی دعائی دینے والا وہی چہرہ ہے دینانات بطرہ تینانات بطرہ یعنی شکشہ بچاؤ آندولن کی ادھکش اور ویواد آس پر ایکٹیویسٹ کیندری اماناو سنسادھن منطرالے نے جیسے ہی بدلتے وقت کی ضرورتوں کے حساب سے شکشہ میں بدلاؤں کے لیے سجھاؤں مانگئے ایک بار پھر بطرہ مخارب آر ایس ایس کے قریبی بطرہ نہیں چاہتے کہ نئی اسکول شکشہ نیتی میں یون شکشہ کو پاٹھی ترم کا حصہ بنایا جائے بطرہ کی مانے تو اسکولوں میں ویدگنیت پراشین بھارت کی جانکاریاں آدھیاتم اور وید اور اپنشد میں ورنیت پریابران سے سمبندت سے دھانت پڑھائے جائے اسکولی پاٹھ کرم سے یون شکشہ ختم کی جائے جو بھی پاٹھ کرم ہے اس پاٹھ کرم کے ساتھ ساتھ ویدگنیت اور ساتھ میں آدھیاتمکتہ سیم اس کا بھی شکشن ہونا چاہیے اس وقت سیڈی ایسی کے جیو بھی جان کے کتاب میں آٹھویں ککشہ کے ویدیارتیوں کو یون شکشہ پڑھائی جاتی ہے اس میں پوشن، سہت، صفائی، تندرستی اور مانسک سہت سے لے کر مادک دواؤں کے خطروں اور یون سننکرمیت بھیماریوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے اس کے ویروت کو لے کر شکشہ بتاؤ آندولن کا اپنا ترک سنگٹھن کا کہنا ہے کہ پششمی شکشہ پڑھانی کی آنکھ موت کر نکل نہیں کی جا سکتے پششمی دیشوں میں نابال ایک عمر بھی سیکس کے معاملے کافی زیادہ ہیں کلاس میں یون شکشہ دینا بچوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار ہے سیکس ایڈوکیشن سرکار نے لاغو کرنے کی بات کی اس کا ہم نے ویروت کیا تھا اور ہم نے کہا کہ ہر شبد کا عرث ہوتا ہے عرث کا بھاو ہوتا ہے بھاووں کے ادار پر جیون کھڑا ہوتا ہے اب جب ہی آپ سیکس کہتے ہو سکول کے اندر اس پرکار سے وہ لڑکیاں بھی بیٹھے ہیں لڑکے بھی بیٹھے ہیں اور ٹیچر جب اس شبد کا پریوک کرتا ہے تو وہ ایک دوسری خطر دیکھتے ہیں اور ایک ہاتھ سکاہ ہنسی کا وادرن بنتا ہے اس لیے بطرہ کی سنسطہ کیندری امانہ و سنسادن منترالے کو سوپنے کے لیے ایک نئی ریپورٹ تیار کر رہی ہے اسے مائی 2015 تک منترالے کو سوپا جائے گا شکشہ بچاؤ آندولن کے مطابق سنسکرتی پرکرتی اور ویساس کو دھیان میں رکھ جائے نئی شکشہ نیتی بنائی جانے چاہیے نئی سرکار کے آتے ہی بطرہ کی اس تکریتہ سے شکشہ میں وقت کے ساتھ بدلاؤ کی مانگ کرنے والوں کی کان کھڑے ہو گئے اس کی وجہ بھی ہے بطرہ کے کہنے پر ہی شیوران سنگھ چوہان نے اسکولی کتابوں سے یون شکشہ کو ہٹانے کا پیصلہ کیا یہی نہیں ان کے کتابوں کو اسکولوں میں پڑھانے کے گنجرات سرکار نے ایڈوائزری تک جاری کر ایسے میں بطرہ کی اس پہل کے مانے سمجھے جا سکتے ہیں میورو ریپورٹ آئی بی ان سے میں اور اس گمبھیر مسئلے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تمام مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شکشہ بچاؤ آندولن سمیتی کے سنیوجک دینانات بطرہ صاحب ساتھی ساتھ انسی آتی کے پور ودھیاکش آدی شکلہ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں برلہ انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ کے پور نیدیشک حریون شترویدی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اس کے علاوہ بھوپال سے کانگریس کے پروکتہ مکیش نائک لکھناو سے بی جے پی پروکتہ ویجے پاٹک اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ فرید آباد سے جیڈیو نیتا راجیو رنجن بھی ہمارے سے جڑے ہیں بطرہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئی بین سیون پر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یون شکشہ اپنے شریر کی ہی شکشہ تو ہے اور ایسے میں گڑھ بڑیاں نہ ہو اگیانتہ کے قارن اسی بارے میں تو یہ شکشہ ہے تو اس میں ہرز کیا ہے ارتھوں کے بھاو ہوتے ہیں اور بھاووں کے آدھار پر جیون کھڑے ہوتے ہیں جب ہم سیکس شبد کا پریوگ کرتے ہیں تو نشے ہی وہ جو یون کریاں ہیں اس کی تصویر ہمارے سمک اپستت ہوتی ہے اور جس کے قارن سے من بچلت ہوتا ہے واسطہ میں اس یون شکشہ کو ویدیالو میں نہیں دیا جانا چاہیے اس کا شکشہ بچاؤ آندورن نے بہت بڑا ویروت کیا تھا اور ایک آندورن پورے دیش میں شروع کر کے چار لاکھ سے ادھک ہستاکشر کرائے اور اس سمیں راج صبح کی ایک کمیٹی بنے تھی ونکایا نیڈو جی کی ادھکستہ میں اس کو ہم نے وہ رپورٹ دی اور دینے کے بعد ان سے وارتلاف و شکشہ وید ملے وہ بھی سارے دیش کے اندر گھومے اور گھومنے کے بعد انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس رپورٹ کا انتم جو نشکرش ہے وہ یہ ہے there should be no sex education in the schools but instead there should be education for total development of the child جو بچہ ہے اس کے سرمانگین وکاس کی بات کریں سرمانگین وکاس میں شریر پران من بدھی اور آتما کی بات کریں اور ساتھ میں سیم برہمچار اچھے ویچار صد ویچار ہونے چاہیے جس کے قارن سے اس اور ہم بتردی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بچے سیکس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھیں گے نہیں سمجھیں گے تو ایسے میں غلطی کرنے کی سمبابنا جو ہے اور زیادہ پربل ہوگی اور زیادہ غلطیاں کریں گے وہ یہ میں نے نہیں کہا کہ شریر بھی گیان کے جانکاری نہیں ہونی چاہیے شریر کا جو ہمارے جیون میں ایک ستھان ہے اس کو تو ہمارے گرمتوں میں یہ کہا گیا کہ شریر کا سرکشن کرنا ایک ہمارا دھرم ہے تو شریر کے سرکشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو شریر ہی کیول شریر نہیں ہے اس میں پران بھی ہے من بھی ہے بدھی بھی ہے آتما بھی ہے ان پانچوں کا سنگم ہی واسطہ میں جیون ہے تو اس لیے وہ پوری جانکاری دینی چاہیے ادھوری جانکاری دینی بطرہ صاحب یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولیں بچے چوری نہ کریں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کے بارے میں جانکاری ہو یہی سکھاتے ہیں نا سب اپنے بچوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہیے صحیح رکھئے کیا ہر جیس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ سیکس ایجوکیشن دی جائے میں کہتا ہوں کہ ویڈیالوں کے انترکت اور ہماری پسکوں کے اندر یہ بتایا جائے کہ جیون میں صحیح میں ہماری ویچار کیسے ہو اور صحیح میں کیسے بنے یہ بتانا کیا غلط ہے ارثات آپ ناکارات میں سوچ کی بات کرتے ہیں میں سکارات میں سوچ کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ککشا کے انترکت بچوں کو اس پرکار کی سکارات میں بھاونہ ان کی پسٹ کرنی چاہیے ہریونج جی آپ شکشہ وید رہ چکے ہیں میں آپ کے باس آتا ہوں بترہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ اتفاق رکھتے ہیں جو باتیں بترہ صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی رائے رکھنا چاہوں گا ایک سکشہ وید ہونے کے ناتے میرا کسی راجنیتک دل اور بچار دارہ سے سمبند نہیں ہے جو بات بترہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ اس سے بترہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ development biology کے روپے ایک وسائع نوی اور دسوی ککشا میں پڑھایا جا رہا ہے جس میں کہ پشو منشی اور پیڑوں کے reproductive aspect کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں 21 ستابدی کے لیے نئی پیڑی کو تیار کرنا ہے اس کے انبھاؤ اور اس کا جو ژیان ہے وہ اتنا کافی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شریر کے بارے میں اور reproduction of human species کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو اگر یہ نہیں ہوگا تو آج ہمارے دیس میں جو child abuse کی سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے اور sex related اپراد بڑھتے جا رہے ہیں میں ایک آنکھلا دینا چاہوں گا national study on child abuse 2007 یہ بتاتی ہے کہ 23.2% بچے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فارم میں sexual abuse کے سکار ہوتے ہیں بلکہ 50% وہ ایسے آدمی کے دورہ کیے جاتے ہیں جن کے پرتی اس بچے کا trust ہے یا اس کو صدق کرتا ہے پتر صاحب اس کا جواب چاہیں گے آپ سے bad touch کیا ہوتا ہے good touch کیا ہوتا ہے یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ تب ہی ہوگا جب یون شکشہ جو ہے وہ 13-14 کی عمر جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بچہ جو بھٹک سکتا ہے میں نے پرارمب سے یہ بات کہی کہ بچہ نہ بھٹکے اس کے لیے بچے کو صدویچاری بنانا چاہیے نہیں تو کیسے بنے گا ہماری پارٹی پستکوں میں میں بتا رہا ہوں ہماری پارٹی پستکوں میں اس پرکار کے جو قطن ہیں کہانیاں ہیں گیت ہیں ورنن ہیں وہ سب ہونے چاہیے شریر کی سادنہ ایک ہمارا دھرم ہے یہ بچوں کو کیا کسی پستک میں بتایا گیا ہے کہ شریر کا سرکشن کرنا کٹھاری کمیشن نے کہا ہے کہ دیش بھگتی اور سواست سرکشن اور ساتھ میں سمیدن شیلتا اور ادھیات مکتا یہ ہماری شکشہ کے ادھار ہونے چاہیے کیا یہ چار ادھار ہیں کیا ہماری شکشہ میں تو کیولے اس پرکار سے سیکس ایڈیوکیشن کی بات کر کے ہم واسطہ میں بچے کو وچلت کرتے ہیں چائلڈ ایبیوز کیسے رکے گا ہونا یہ چاہیے چائلڈ ایبیوز کیسے رکے گا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر سادھ ویچاری ہوں گے بچے اور اس پرکار سے سادھ ویچار کا واطن بنے گا چلیے ہمارے ساتھ اور مہمان بھی ہے ہمارے ساتھ مکیش نائک صاحب بھی ہیں کانگریس کے سپس پرسن ہیں مکیش نائک صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا جو باتیں بطرہ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں دیکھئے شکشہ کا عارض ہے سمجھ اور روجگار دونوں کا سمن ہوئے شکشہ جاگروپتہ جیسے ابھی کہا کہ پرانی شاستر کے پرتی ایک نووی اور دسوی کے پاٹھ کرم میں ایک بائیلو جی کا ایک کنٹینٹ اس میں ہے اس کا عارض یہ ہے کہ ہم ایک یون سمبندوں کو لے کر جو سنکرمن پوری دنیا میں ہورا اور پوری دنیا جو اس کی شکار ہے اس سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں ان میں ایک جاگروپتہ لانا چاہتے ہیں دیکھئے کل کے رو جی یہ کہنے لگیں گے کہ نیفرالاجسٹ ختم کر دو یورالاجسٹ ختم کرو گائنوکلاجسٹ ختم کرو کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا یون سنکرمن کی شکار ہے اور اتنے یون روگوں کی شکار ہے اس کی شکشہ اس کی جاگروپتہ کے بغیر ایک سمجھ بچوں میں پیدا نہیں ہو سکتی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں 94 میں جب میں شکشہ منتری تھا مدھے پردیش میں ایک ویدک ویشویدیانہ ہم نے بنایا تھا یہ چھترپن میں دنیا کا سب سے بڑا ویشویدیانہ ہے 120 کالیج اس سے ایفیلیٹڈ ہیں جس میں ہم نیلوکت ویاتران چند پرتیشاک نیائے ویششک ارن برامن جوتس واسطو سب کی شکشہ دیتے ہیں یہ کرتے کچھ نہیں ہیں یہ جاگروپتہ کے نام پر فساد کرتے ہیں گہر جروری ڈیویٹ کر آتے ہیں دیش کا سمجھ برباد کرتے ہیں اب ان کے ویچار اتنے پارمپرک اور جڑھ ہیں کہ یہ کہتے ہیں سب برمچاری ہو جاؤ اگر دنیا میں گرہست آشرم میں لوگ جاتے ہیں تو یون سمبند ہو کے پرتیش سترکتہ جاگروپتہ اور سرکشت یون سمبند پوری دنیا کی آبادی کو جندہ رکھنے کے لیے سنکربان کو روکنے کے لیے کتنے ضروری ہیں ان کی جڑتہ کے قارن یہ جاگروپتہ اب یہاں پورے دیش میں روک جائے گا یہ سوست ہے کہ یون سکشا کا مطلب ہے کہ کلاس روموں میں یون کریائیں سکھائی جائیں گی کہ کس طرح کی جڑتہ ہے کس طرح کا پارمپرک ویچار ہے میں اس بات سے سہمت ہوں ان سے جواب لیں گے اس کے بارے میں جواب لیں گے مکیشی میں آپ کے بات ہوں ان کے ہی کہنے پر مدبردیش سرکار نے یون سکشا کا پارٹکرم سے ہاتھ آ لیا گجرات میں باقاعدہ ان کی کتابیں چل رہی کس طرح سے لیتے ہیں آپ اس پوری بات کو جو بطرہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ویسے بطرہ صاحب کے بارے میں تو دیش جانتا ہے ویوادوں کے ساتھ گہرا رشتہ رہا ہے اور جو چیزیں یہ کہتے رہے ہیں اس کے اردگرد ویوادوں کا تاناوانہ اس کے پہلے بھی بھونہ جاتا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی راج سرکار ایک ویوادت شکچہ ساسری کے سجھاؤں کو عمل میں لانے کے لئے پارٹھکرم کا استعمال کرتی ہے پارٹھکرم سے چیزوں کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے تو یہ دربھاگے پون ہے اور اس بات کو تو پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا کہ اس سرکار کو رسل اور اس کے سمرتھک سنگٹھل چلا رہے ہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور کموں بیس جس طرح سے انڈین کاؤنسل یہ ہسٹوریکل ریسرچ اور کلچرل ریسرچ کے لئے جو آئی سی سی آر ہے پھر انڈین کاؤنسل فار سوشل ریسرچ کے ساتھ جو باقی سترہ کی جو بھی سنسائیں ہیں ان کا جس طرح سے بھاگوہ کرن ہوا ہے ان کے مہتپون پدوں پر جس طرح سے بھاگوہ روجہان کے شکشہ ساسیوں کی نیوکتی ہوئی ریسے کی انشانسہ پر پچھلے دنوں ایک شکشہ ساسری کو ایک بڑے اکادمک نیوکتی کا پرسکار دیا گیا تو یہ ایک سلسلے وار طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج جس طرح سے سنسکرد بنام جرمنی جرمن اور جس طرح سے ہندی ہندو تمام چیزوں کو لے کر کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کا ایک رشتہ ہے اور کموں بیس بھارتی جنتہ پارٹی دو راستے پر چل رہی ہے ایک طرف پردھار منتری نرین مودی جی کو وکاس کے تتیق پروش کے طور پر دنیا بھر میں بھارت کے بدلتے چہرے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے دوسری طرف ابھی نہیں تو کبھی نہیں کسطی میں عرصے دکھتی ہے اور لگاتار منترالیوں کو سیدھے نردیس اس پارے میں ہم جان لیتے رہے ہیں ویجے پاچک صاحب عمالت آتا ہے بیجے پی کے پروکتہ ہے میں آ رہا ہوں راجی ورنجان آپ کے پاس ویجے پاچک جی آپ بتائیے کہاں تک سہمت ہیں پرگتی شیل سرکار دوہرہ چہرہ ایسے میں سامنے آتا ہے بیجے پی کا پرگتی شیل سرکار کی بات ہوتی ہے چاند اور منگل گرہے پر جانے والی سرکار ہے ایسے میں بچوں کو کیا جاننا چاہیے کیا اس کو بھی سنسر کریں گے پنگت جی جو لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ دربھاؤنا سے پیریت ہو کر بات کر رہے ہیں بھارت کی سرکار نے اگر سجھاؤ مانگے ہیں تو سجھاؤ بھارت کے باقی لوگوں سے بھی مانگے ہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے اگر سکھا کے بارے میں کوئی سجھاؤ اور رائے سماری ہوتی ہے تو سجھاؤ اور رائے سماری ہونی چاہیے آپ کیا نیتی سکھا نہیں ہونی چاہیے اور اگر نیتی سکھا ہونی چاہیے جبھی ابھی مکہ شک کر رہے تھے کہ جب وہ سکھا منتری تھے انہوں نے ویدک ویسیدالے کا ستھاپنا کی جب ویدک ویسیدالے کا ستھاپنا کی ویدک گڑیت اور ویدک سارے ویشیو کو نیتکتہ کی بات لے لیجے اگر نیتکتہ کی بات چھاتروں میں جانی چاہیے اور مولک سکھا میں اس کا صدار ہونا چاہیے تو وہ سجھاؤ آتا ہے اگر ہم کو لاغو کرنا ہوتا تو ہم لاغو کرتے لیکن اگر ابھی جب میں مدی پردیش میں تو لاغو ہو گیا آپ ہی نے کہا کہ 2015 تک یہ لاغو ہونا ہے اور یہ سجھاؤ مانگا گیا ہے تو اس میں لے کر راجنیتک جو باتیں لکھی جا رہی ہے مجھے لگتا یہ بیمانی ہے مدی پردیش میں تو لاغو ہو گیا ساما جی گیاں کے پتی سیست ہوگی اور ابھی آپ دینانا جی سے بات کرتے انہوں نے اس سیکس سب کے بارے میں کہا گیاں ہونا اور سکھات دینا دونوں الگ الگ مشہ ہے دونوں چیزوں کو سمائیت کرتے ہوئے سیکس ایڈکیشن اور یون شکشہ تو ٹرم ہے نا اگر اور سمائیت ہونا ہو تو چاہی لکت ہے ویجے پاٹک جی یون شکشہ سیکس ایڈکیشن یہ تو ٹرم ہے نا یہ یوز نہ کریں تو پھر کیا یوز کریں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سجاؤ ہے اور سجاؤ کو لے کر کے بھارت سرکار کی اچارڈی منسٹری اس کو تیع کرے گی سجاؤ مانگے گئے ہیں جن کے پاس اور سجاؤں وہ بھی ترکوں کے ساتھ دیں بھارت کی سرکار تو ایڈکیشن نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں لگو کریں گے جب جب آپ کی سرکار آتی ہے تو وہ آر ایس ایس کے ایجنڈے ایڈکیشن چلتی ہے آپ یہ بتائیے بیجے پاٹک جی ہم تو رائے سماری کر رہے ہیں باچیت کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ان چرچہ میں سے جو ساموہی نسکرس نکلے کا ان نسکرس کو لاغو کرنے کی بات کریں ہمارا ادیس صدار کرنا ہے ہمارا ادیس کیوں اپنا ایجنڈا لاغو نہیں کرنا ہے جس سے راشت واجتہ بنے جس سے راشت پراجردی کیور ہو ہم سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے دہرے میں اپنے کو سمیٹنا نہیں چاہتے ہیں آ رہا ہوں میں آپ کے پاس پاٹک جی نے یہ اپنا جو رائے رکھی اس سے میں تھوڑا سا اپنی سہمتی بھیجت کرنا چاہتا ہوں یہ بحث کی شروعات ہے دینانات جی اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ انتیم جو واقع ہے رولنگ پارٹی کا وہ نہیں سمجھ لیا جانا چاہیے اور نئی سکچہ نیتی کو مانف سنسادن منترالے اگلے ورس میں نردھارت کرنے جا رہا ہے 1992 میں نیشنل ایجوکیسن پولیسی بنی تھی اور ایک فریمورک دیا گیا تھا کہ سکولوں میں کیا پڑھائے جائے کیسے پڑھائے جائے اور کس طرح کی سکولی سکچہ ہونی چاہیے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سکولی سکچہ کا یہ اتنا بڑا مددہ نہیں ہے ہماری سکولی سکچہ کا مددہ یہ ہے کہ انتراسٹی اس طرح پر بھارت کی رینکنگ چوہتر دیسوں کی لسٹ میں تیہترویں اور باترویں نمبر پر ہے ہمارے دو راجیوں کے ڈاٹا آنکڑے بھیجے گئے تھے رینکنگ کے لیے تمیل نادو اور ہیماچل پردیس کے جو بچے گلت اور پانچویں کلاس کے بچے گلت اور انگریجی یا ہندی کتنی جانتے ہیں تو ان آنکڑوں کے ادھار پر جب پورے وشو میں رینکنگ کی گئی تو بھارت کی رینکنگ چوہتر دیسوں میں باتر اور تیہترویں ستان پر آئی ہے یہ جنتہ کبھی سا ہے آپ کیا اتفاق رکھتے ہیں جو باتیں باترہ صاحب کہہ رہے ہیں میں کچھ باتوں میں سہمت جرور ہوں بیسے سیکس ایڈوکیشن آپ کو لگتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کہنے دیجئے ہماری اپنی بات ہیں دیکھیں سکچہ نیت بنتی ہے راستی سکچہ نیتی 1968 میں کٹھاری کمیشن جس کو آپ کہتے ہیں سکچہ نیت بنی پھر 86 میں تھوڑا سا پریورتن ہوا بیسے پریورتن نہیں ہوا اور اس کے بعد 92 میں پھر ریبو کی گئی سکچہ نیت اور ہر سٹیج پر مورل ایڈوکیشن ویلو ایڈوکیشن ان سب آسپیکٹس کو اچھے دھنگ سے سمجھایا گیا اور سکچہ نیت کے آدھار پر ہی ہمارا کرکولم فریم ورک بنتا ہے نیشنل کرکولم فریم ورک جس کے آدھار پر ہمارا کرکولم بنتا ہے ہماری ٹیکس بک بنتی ہیں اور چونکہ میں اس بگیان کے چھتر میں ان کے کلاس کے جو بچے ہیں ان کو سیکس ایڈوکیشن دیا جاتا ہے اس کے پیچھے لوجک تو ہوگا نا ان کو سیکس ایڈوکیشن کے نام سے کچھ نہیں دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بیالو جی میں رپروڈکشن ایک چپٹر ہے جس میں ہم رپروڈکٹو آرگن کے بارے ہم بتاتے ہیں اس سے ہونے والے ڈیزیزز کے بارے ہم بتاتے ہیں یا چائی بھی وغیرہ ساری باتیں ہم ڈیل کرتے ہیں اور یہ اسی کا اندرگت ہم کور کرتے ہیں جہاں تک سکھا کی بات ہے دیکھیں بیالو جی میں جس کو ہم جیو بگیان کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح ہم کہنا اس پر چاہیں گے کہ جیو بگیان نہیں بلکہ جیو بگیان کے ساتھ ساتھ جیون بگیان بھی ہونا چاہیے جیون بگیان میں ہمارے وہ پہلو ہونے چاہیے جو ہماری پرمپراؤں میں بھی چلے آ رہے تھے جس سے بگیانی کا ادھار پر ساماجی کا ادھار پر اور ان پرمپراؤں کے ادھار پر ہم سب کا سامنجش کریں سب کو ملا کر کے سکھا کی نیت میں آگے آئیں مکیشنی بی جے پی کی سرکار جب جب آتی ہے سکھا کے ذریعے سوسائٹی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ایچار ڈی منسٹری کو ہتھیار بناتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کرتی ہے بی جے پی سرکار کسی سوچی سمجھی جو ہے وہ رننیتی کے تحت بی جے پی سرکار ایسا کرتی ہے میں ایک ادھارن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیمی درستی کون شکشہ کا کتنا نقصان کرتا ہے اس کا میں ایک ادھارن دینا چاہوں گا پورے اتر بھارت میں ایک بھی یوروپ کا مدھپور ویشیا کا پشم کا لیٹن امریکہ کا ایک بھی بچہ یونیورسٹی میں نہیں پڑتا ہے اس کا کارن ہے کہ جو ہندی ایک انیواری سبجیکٹ ہے آدھار پاٹھ کرم کے روپ میں اس کو ویدیشی ویدیارتیوں کے لیے بھی ہم نے انیواری کر دیا ہے میں جب شکشہ منتری تھا میں نے جب اس کا پرستاو رکھا کہ ویدیش سے آنے والے ویدیارتیوں کے لیے ہندی کی انیوارتا کو ختم کر دیا جائے اور ان کے دیش کا ہی ایک پیپر اس میں رکھ دیا جائے تاکہ کم سے کم ویشو ویدیال ہے یعنی پورے ویشو کا ویدیال ہے ہم کہتے ہیں اور یہ سیمی درستی کون کے کارن یہ بھارت کے ویشو ویدیال ہے اور اس وہ کیمپس کلچر وہ پارٹ کرم اس میں نہیں آ پاتا ہے تو ویدیارتی پرشت کھڑی ہو گئی پورے پردیش میں آندولن ہوا کہ یہ ہندی پر حملہ ہے یہ راست ویرود ہے اور یہ ہماری راستیتہ پر حملہ ہے ویجے جی اتر پردیش کی بات ہو رہی ہے آپ سے جواب چاہیں گے اس کا اس کو واپس لینا پڑا اور ایک بھی ویدیارتی ہمارے پورے دنیا کا بلکل اس کا جواب لے لیتے ہیں ویجے جی اتر پردیش کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے دیش کے پڑھنے جاتے ہیں جب یہ ویدیارتی بنایا تو ٹھیک ہے اور ہم ویدیق شکشہ کی بات کریں تو ہم خراب ہیں ہم آپ کی ویدیق شکشہ کو کبھی خراب نہیں کہہ سکتے ہیں ہم ویدیق شکشہ کو خراب نہیں کہہ رہے ہیں آپ ویدیق شکشہ سے کبھی کسی کا نکفر ہوئی نہیں سکتا جب یہ آتے ہیں تو شکشہ کے مادیم سے اپنا ایجنڈا لاغو کرتے ہیں نہیں یہ نہیں کہا میں نے آپ نے سنا دیئے وہ پریمان کر دیئے یہ شکشہ دینا چاہتے ہیں نیتی گروہ سے شکشہ دینا چاہتے ہیں اور ابھی جو میں آپ کے دیویٹ میں بھی ابھی ایکسا جنکار ہے دیکھ بھائی جیون ویدیان ہونا چاہیے دوستو اب ابھی کہہ جو سجاؤں ہیں وہ سجاؤں آنے چاہیے ان سجاؤں کو ماننا نہ ماننا وہ ایک کمیٹی بنائے عادت ہے دیشک حریبان شترویدی صاحب ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں ہیں وپال سے کانگریس کے پروکتہ مگیش نائک لکھناو سے بی جے پی پروکتہ ویجے پاتھک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فریدہ باد سے جے ڈیو کے راجی ورنجن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں بتا صاحب یہاں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا سیکس ایڈوکیشن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائل ریبیوز کے اتنے ماملے آج کل کے اگر دور میں ہم دیکھیں وہ سامنے آ رہے ہیں ایسے میں انٹرنیٹ پر اتنا کچھ اپلابد ہے اور بچے جو ہیں وہ آرام سے وہ دیکھ سکتے تو ایسے میں شکشکوں کی ضرورت ہے ایسے میں شکشہ کی ضرورت ہے کہ ان کا دھیان نہ بٹھ کے انہیں صحیح طریقے کی جانکاری ملے دی جائے پنکا جی سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جو چرچہ ہے بی جی پی پر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ بھگوا کرن پر ہے آر ایسے پر ہے آپ ساری چرچہ کو اس دھنگ سے موڑ رہے ہیں سیکس ایڈوکیشن کے وشے کو لے کر کے اس کا سب طرف سمندہ آپ ثافت کر رہے ہیں نہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ اپنا اپنا مت رکھ رہے ہیں آپ سے میں سیدھی سے جانا چاہ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں سیدھی سے بات کہ شکشہ میں راجنیتی نہیں ہونی چاہیے راجنیتی میں شکشہ ہونی چاہیے اور اس لیے اس وشے کو شہکشہ کی رہنے دیجئے جیسے جی ویگیان کی بات کی تو بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ جیون کی شکشہ بھی ہونی چاہیے جو ہمارے شکشہ کے ادیش ہیں وہ جیون کے ادیش کے ساتھ ملے ہونی چاہیے اب آپ چائلڈ ابیوز کی بات کرتے ہیں یہ تو کئی ورشوں سے جی ویگیان کی انترگرد پڑھایا جا رہا ہے نا ری پروڈکشن جا رہا ہے چائلڈ ابیوز اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ ویچاروں کی جو شدتہ ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں لے جاتی اور شریر ہی ویقتی مانا جاتا ہے اور ویقتی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ شریر پران کے بنا شریر کچھ نہیں ہے من شریر پر اور پرانوں پر بھی اثر کرتا ہے بدھی جو ہے وہ اس پرکار سے تینوں پر عدیقار کرتی ہے آتمن جو ہے وہ واسطہ میں ہمارے شریر کے رت کا سارتی ہے ان ساری باتوں کو جیوی گیان کے اندر کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے بطر صاحب آپ یہ بتائیں بارہ تیرہ سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بھٹکنے کی سب سے زیادہ سمبھاب نہ رہتی ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ من بھٹکے گا تو شریر بھی بھٹکے گا تو اس لیے من کا بھٹکا ہو نہ ہو اس کے لیے آپ کے جیوی گیان میں کیا ہے وہ جیون میں گیان سے سمندت ہے اس لیے بات میں نے کی کہ بھئی اگر آپ نے بھاسطہ میں جو گاندھی جی نے کہا کہ شکشہ کا عدیش جو ہے وہ سروانگین بھکاس ہے کہ ایک شریر کا بھکاس نہیں شریرک پرانک مانسک بہدھے پراتمک ان پانچوں کا بھکاس ہی بھاسطہ میں شکشہ کا بھکاس ہونا چاہیے بھیقتی کا بھکاس ہونا چاہیے اور یہی بات بھنکییا نیڈو کی راج سبھا کی کمیٹی نے کہی وہ ردی کی ٹوکری میں پہنگ دیں گے ابھی تو وہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے بھے واسطہ میں راج سبھا کے ادھیکار میں ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس رپورٹ کے اندر انہیں کا سیکس ایڈوکیشن نہیں ہونی چاہیے انہوں نے سارے دیش کا دورہ کیا تھا شکشہ ویدوں سے ملے تھے اور ملنے کے بعد یہ نیچوڑ نکالا تھا انہیں کا سروانگین بھکاس بھالک نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے باقاعدہ رائے شماری ہونی چاہیے سب کی رائے اس میں سمیلت ہونی چاہیے ابھی یہ بہت ہی پرشنسہ کی بات ہے کہ جو شکشہ منتری ہیں سمیلتی رانی انہوں نے نئی شکشہ نیتی کی بات کی اور ایک ورش تک اس پر چرچہ ہوگی رائے شماری ہی تو ہے جب چرچہ ہوگی سب سے پوچھا جائے گا کہ شکشہ کے کون سے ایام ہونے چاہیے کیا کیا شکشہ کلاس روم کی شکشہ ہے یا کلاس روم سے باہر آ کر چلیہ ہر ویدن چیل یہاں کچھ پوائنٹ جوڑنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ رائے شماری ایک سال کا بخش ہے وہ مانگا گیا ہے ایک جو سمیدانک پہلو ہے کہ شکشہ جو ہے سمورتی سوچی میں ہے سمیدان کی اور سبھی راجی سرکاروں کی اپینین بھی اس میں لی جانی چاہیے یہ صرف کینڈر کا ویسے نہیں ہے کہ مانب سنسادن منترالے اپنے آپ میں ہی اس کو نردھارت کر لے اور جیسے کہ انیس سو بانوے میں اور انیس سو چھاسی میں راستی نیتی کو نردھارت کرتے سمیں راستی سطر پر ڈیوٹ چلائی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بطرہ جی بھی اس بات سے سہمت ہیں ہم کو آپتی نہیں ہے ہم کو آپتی نہیں ہے یون شکشہ اس شب سے کیا آپتی ہے یون شکشہ سیکس شکشہ کیسویں صدی کے ہندوستان کے نوجوان کو پرپک بنانے کے لیے جروری ہے لیکن یہ بھی ساتھ میں جروری ہے کہ اس کو جو شکشک پردان کریں گے وہ پوری طریقے سے ٹرینڈ کیے جانے چاہیے یہ کہ سمجھتا ہی لیے جانے چاہیے اس کو ہلکے دھنگ سے نہیں لیا جانا چاہیے لیکن اس کی ضرورت ہے کیونکہ جو سیکس اپرادی ہیں وہ ہمارے سماج میں بھیڑیوں کی طرح گھوم رہے ہیں اور بچوں کا سیکسوال ایکسپورٹیسن بڑھ رہا ہے یہ بچے کیسے جانیں گے کہ جو ٹچ ہے کوئی ہگنگ یا کسنگ وہ پیرینٹ کا افیکسنیٹ ہے یہ بچے کو ٹریننگ تب ہی دی جائے گی اور بہت سارے اپرادوں میں رشتے دار شامل ہیں اور بہت سارے سیکسوال جو اپراد ہیں مولیسٹیسن کے وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں یہ بچوں کو ٹرین کرنا جنوری ہے کہ وہ کب اعتراج کریں گے کب انفارم کریں گے اور کب ستر ہوئیں گے شکلہ صاحب آپ ہیڈ رہے چکے ہیں انٹی آٹی کے ادھاکش رہے چکے ہیں آپ سے میں جانا چکے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ان پہلوں پر بات کر رہے ہیں جو تھوڑا سا آئیسولیشن میں ہیں الگ سی ہیں ہمیشہ سکھا نیٹ بنتی ہے پورے ڈیویڈ کے ساتھ بنتی ہے اس کے بعد کرکولم فریمورک بنتا ہے اور کرکولم جیسے میں نے ابھی کہا کہ کرکولم کے آدھار پر ہی ہماری ساری سکھا ہوتی ہے اسکولوں میں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہ ٹیچرز جو ہیں اگر کوئی بھی ہم پریورتن کرتے ہیں تو ان کی اچھی طرح ٹینیو ہونی چاہیے ایسے نہیں کہ ہم کوئی چیز انپلیمنٹ کر دیا ہے تو ہو گیا ایسا نہیں ہے ہمارے اگر آپ دیکھیں کرکولم فریمورک کو تو اس میں ہم ایڈولیسنٹ ایڈوکیشن ڈالے ہیں اس میں ہم ہیلتھ اینڈ فیجکل ایڈوکیشن ڈالے ہیں جس میں یہ سارے آسپیکٹس جو یون شکشہ کو پاٹھے کرم سے ہٹا دیا جائے کیا ہی اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں یون شکشہ ہمارے کرکولم میں ابھی نہیں آئی ہے دیکھئے ہم ان باتوں پر جو آنے والی ہے اس پر ہم ضرور سوچ سکتے ہیں اور اس کے لئے نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ہم تب ہی اس کو ہم کرکولم فریمورک میں لائیں گے تب ہی ہماری سکولوں میں جائے گا اور تب ہی ایمپلیمنٹ ہوگا اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایک گہن ایک اس کا آدھیان کریں نیشنل ڈیبیٹ کریں اور تب اس کو ہم لائیں اور تب ہی یہ سمبہ ہو سکتا ہے انجتہ سمبہ نہیں ہے ہم نے آپ سے بتایا کہ ایڈلسنٹ ایڈوکیشن کو ہم نے ڈالا ہے ہیلتھ اینڈ فیچکل ایڈوکیشن کو ڈالا ہے کرکولم میں اور اس کے انترگت بہت ساری اوئے آسپیکٹس آتے ہیں جس کو ہم سیکس ایڈوکیشن میں لئے ہیں تو ایسا نہیں ہے ایک سیکس ایڈوکیشن ہم پہلی بار لائے ہیں راجی برنجان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ پولٹیکل ایجنڈا آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں نشتر طور پر یہ پولٹیکل ایجنڈا ہے ابھی ہم ایک راستری بحث کی بات کر رہے ہیں لیکن سروانومتی پر منترالے پہنچے اس کے پہلے کسی ایک راجی سرکار نے اپنے پارٹی کرم سے یون شکشہ کو کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کموں بیس بھارتی جانتہ پارٹی کی کہ شاشنگ کے جو راجے ہیں ان راجیوں میں اس کی شروعات ہو گئی ہے اور یہ ایک منوویگیانک دباؤ بنانے کی تیاری ہے اور برابر یہ کوشش ہے بھارتی سنسکرٹی کے سوگھوسیت سنگرکچہ کی بھومکہ میں بھارتی جانتہ پارٹی رسس اور اس کے سمرتک سنگتھن دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ان کے سوالوں پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے پیچھے ادیش سے کیا نظر آتا آپ کو یہ کڑے سبدوں کے پریوک سے بچنا چاہوں گا لیکن یہ نصیت طور پر جو پریستی ہے وہ بہت ہی سوچی سمجھے رنیتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود کہا کہ یہاں شکچہ کے جریے جو مادک پدارتوں کے خطرے ہیں یہ پارٹیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پڑھی کے مادک پدارتوں کے شکار ہونے کی جو خبریں چھپ رہی ہیں اکھپاروں میں چینلز پر آ رہے ہیں جس طرح سے چائل ابیوز کو لے کر کے انسیس تو نشیت طور پر پوری طرح سے ویسے رشتوں میں یہ جون اوٹ پیڑن کے شکار بچے ہو رہے ہیں جن رشتوں میں وہ سب سے محفوظ سمجھے جائیں گے جہاں سب سے زیادہ بھروسہ وہاں ہوتا ہے اگر اس شکچہ کے جریہ ہم ان کو پریپا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو خطرے ہیں ان سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاٹھکرم کو اور بیوہاریک اور اپیوگی بنانے کیلئے سجھاؤں پر بات جرور کیا جانا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بحث ہے یہ کہیں نہ کہیں سنسکرٹی بنام کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف وہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف جو لوگ بھی کھڑے ہیں وہ بدلتے بھارت کے خلاف کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اس کھیل کو دیش کو بھی سمجھنا ہے اور بہت آسانی سے بہت کچھ یہ بدل نہیں پائے گی جو جلدیش ہے جب پاٹھکرم میں بدلاؤں کی بات کر رہے ہیں پاٹھکرم پر چرچہ کی بات کر رہے ہیں سوڑا من بڑھا کرنا پڑے گا آپ تہلے سے یہ مان پہ رہے ہیں جو لوگ یہ برائے لینے جا رہے ہیں وہ یہ مان کے چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے پڑے ہٹنا چاہیے جی جی ویجے پاٹھک جی نہیں نہیں ایردگر دروے کران کی بات نہیں ہے لیکن اگر چرچہ ہو تو اس چرچہ میں آپتی کیا ہے ہمارا تو من بڑھا ہے جو لوگ سجاہ دینا چاہتے ہیں جو لوگ راج شماری کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہیں چرچہ کی پہلے تو پاٹھکرم سے نکال دی جا رہے ہیں ہم چرچہ چاہتے ہیں چرچہ کے پرافل کا چرچہ کے لگتا ہے مجھے پاٹھکرم سے جو بات راجی رنجت کہہ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ پاٹھکرم سے مدبردی سرکار نے نکال دیا چرچہ ہوئی کا ہم تو چاہتے ہیں کہ سکتشاہ سربانگی وکاس کے لیے ہو جان کی دھارہ نیجے تک پہنچے ویجے پاٹھک جی چرچہ ہو کر رہی ہے مدبردی سرکار نے تو پاٹھکرم سے نکال دیا بیترین ایڈوکیشنس دیا ہے ہم نے بڑے راجنیتہ دیا ہے پاٹھکرم میں صدھار کی گنچہ برابر ہے لیکن جس طرح کے ویوادوں کے جریے آپ کی جو کوشسیں ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ پاکھنڈ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں آپ کھل کر کے کھیل رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے پچھ میں ہیں یا آپ اس کے خلاف ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ بہت بھولی نہیں ہے آپ کو مینڈٹ ملا ہے مینڈٹ کی جو بھاونہ ہے اس کو سمجھئے بڑے سوالوں کو حل کیجئے ہر بار لوگوں کو گمراہ کر کے جب جب راجیوں میں چناؤں ہوتے ہیں اس کی انروپ آپ کو ہی رنڈٹی طے کرتے ہیں اس کھیل سے بھرنے کی ضرورت ہے مکرش جی آپ یہ بتائیے جو ویدی گھنیت جس کی وقالت کر رہے ہیں بطرہ صاحب اس کی کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اور بہت اپیوگیتہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ویدی کی نولیج جو ہے وہ کبھی منشے کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ ریگویت پہلی آدھیاتمک پستک ہے اور آدھیاتمک گرنت ہے پوری دھرتی کا جس میں ساڑھے دس ہزار رچائے ہیں اور اس میں پریئرز ہیں اس کو شرطیاں کہتے ہیں اپاورشے ہیں اور شرطی سے شرطی تک پرباہمان جو گیان کی انتدھارہ ہے وہ ریگویت ہے اس لئے ریگویت کی رچا چیتنا کا اسپندن ہے ہماری پرکرتی کا نیم ہے پریئرز ہیں اور ریگویت جب بنا جب پرکاش میں آیا تب ہندو مسلم سکھ عیسائی اسلام دھرم بدھ دھرم جین دھرم یہ دھرتی پر نہیں تھے کیونکہ پریئرز تھیں اور گروہ سے شرطی کی پرمپرہ میں جو گیان کی شرطیاں ہوئیں وہ لپی بد ہوئیں اور اس میں ریگویت کی ساڑھے دس ہزار رچائے بنی اب میں بطرہ جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ویدک لٹریچر کو شکشہ میں سوابیش کرنا چاہتے ہیں تو اتنا بتائیں کہ ریگویت سامویت اتھر ویت اسطح پت ویت دھنور ویت گندر ویت آئیور ویت یہ ہے کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بحث کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جو ریگویت کی ساڑھے دس ہزار رچائے ہیں یا یجور ویت کی جو چھتی سو منتر ہیں یا جو گندر ویت میں جو سنگیت کی شکشہ ہے یا آئیور ویت میں جو چکشہ بھی گیان ہے انہیں کچھ سامویت میں جو نیتیوں کا گیان ہے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن دوبھا کے ہے جب بیمرس ہمارے زیش میں شروع ہوتا ہے بیمرس کی رچنا دھرمیتہ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ سب راجنے تک چسمہ لگا کر آ جاتے ہیں بطرہ جی اس کا جواب دیں گے آپ میں مکیش نیگ جی سے پوچھ رہا چاہتا ہوں ان کو کیا گیان ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے یہ اس پرکار سے آپ بتائیں یہ جو روید میں کتنے منتر ہیں بتائیں آپ نے بتا دیا آپ نے بتایا بات ہو رہی ہے ویدے گنیت کی ویدوں کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے ویدے گنیت کی ویدے گنیت کے سمندھ میں آپ راستی بہت چلا رہا ہے اس خود دے پر جس کا آپ کو دھیلے بھر کا گیان نہیں ہے دیکھیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا بھی اس پرکار سے دھیان نہیں ہے اور گیان نہیں میں بتا تو رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ اس پرکار سے وہ شونی کا جو عوشکار ہوا وہ ویدوں کے انترکت ہوا اور اس ویدوں کے انترکت جو شونی کا عوشکار یجر وید میں ہوا ہے اس کے سمند میں انسٹین نے کہا ہے کہ ہمیں اس بھارت کا بھیڑی ہونا چاہیے کہ انہوں نے شونی کا عوشکار دیا شونی کا عوشکار یجر وید میں نہیں ہوا آپ بہت بہت جانکاری دے رہے ہیں یہاں پر میں بیعث کر رہا ہوں یجر وید کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یجر وید میں اوم خم برم ہے اگر تو خم کا مطلب شونی ہے اور آکاش ہے اور یہ یجر وید میں ہے تو کیا سکولوں میں سیکس ایجوگیشن یعنی یون شکشہ غلط ہے کیا سرکار کو نئی شکشہ نیتی میں یون شکشہ کو ختم کر دینا چاہیے اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارسہ تمام خاص مہمان جڑے ہوئے حریمان جی یہاں آپ سے جانا چاہوں گا ہم نے بحث کر لی اس ویشے پر کیا آپ کو لگتا ہے اس کا سمادھان اس کا سولوشن کیا ہے اس کا سمادھان تو اس پورے اس بدھے پر اور ان سارے مددوں پر جیسا کہ جات اور لوگ سہمت ہیں کہ راستی سطر پر بحث چلائی جائے اور وہ بحث صرف ٹی وی چینل پر نہیں ہونی چاہیے وہ ہر سکول میں ہونی چاہیے ہر گرام پنچائت میں ہونی چاہیے ہر ڈسٹرک بورڈ میں ہونی چاہیے ہر ویدان سباہ میں ہونی چاہیے ایجوکیشن ایک ایسا مددہ نہیں ہے جس کو ہم دو چار دنوں میں بحث کر کے خارج کر دیں یہ ایک ایسا مددہ ہے جو اگلے 35-40 ورسوں میں ہماری ہندوستان کی جو جنریسنس ہیں وہ کس طرح سے بیپ کریں گے کس طرح سے پرفورن کریں گے ان کا نولیج گین کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کو نظارت کرے گا یہ ساری رائنیتک دلوں کے بیچ میں مجھے شکایت ہے اور میری شکایت کو انیتہ نہ لیں کہ آرتھک نیتیوں پر جتنی گہرائی سے بات چیت ہوتی ہے اور چنتہ وقت کی جاتی ہے آرتھک گروہت کو لے کر اکروں پر گروہت کو لے کر اسکولی سکشہ اچھی سکشہ اور پراتھوی سکشہ پر ہمارے راجنیت کا اتنا گہرائی سے کڈیکٹ نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے پچھلی سرکار نے رائٹ ٹو ایڈوکیشن لاغو کر دیا اور وہ سنسط میں پاریت ہو گیا رائٹ ٹو ایڈوکیشن سمیدھان کا کانگ بن گیا لیکن وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا آج بھی گریب ہو کہ بچوں کو اچھی سکشہ نہیں مل رہی ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نئی سکشہ نیتی نیو ایڈوکیشن پولیسی جب نردھارت کی جائے اس کی چرچہ بیاپک ڈھنگ سے پورے دیس میں ہونی چاہیے اور یہ اگلے پیتیس چالیس ورسوں میں ہماری جنریسنز کیسے تیار کی جائیں گی اس کو نردھارت کرے اور آپ سے سنکشیب میں جاننا چاہوں گا چطربیلی صاحب کی باتوں سے میں کافی حد تک سہمت ہوں کی آفشکتہ ہے راستی اسطر پر اس کے دیبیٹ کی اور جیسے سکشہ نیت نردھارت کی جاتی ہے دیبیٹ کے بعد سکشہ نیت نردھارت کی جائے نام کرن سے کچھ نہیں ہوتا آپ یون سکشہ کہیے آپ سکس ایڈوکیشن کہیے لیکن واسکتہ تب صحیح مانے میں مانی جائے گی تب اس کا پروہ ہو پڑے گا جب ہم اس کو لے کر کے کلاس روم سیچویشن بھی ایمپلیمنٹ کریں اور اس کے لیے کئی سٹیپ ہیں ہمارے سکشہ نیت کے بعد ہمارا نیشنل کریکولم فریمورک بنے گا کریکولم اس کے بعد سلبائی بنے گے پھر ایمپلیمنٹ ہوگا بلکل تو ایمپلیمنٹیشن سے پہلے رائش اماری جو ہے وہ دیش کے لیول پر ہونی چاہیے راشت کے لیول پر ہونی چاہیے تمام ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا راجیر رنجن صاحب آپ ہمارے ساتھ جوڑے ویجے پاتک جی مکش نائک صاحب اور ڈاکٹر حریمت شترویدی آجی شکلہ صاحب آپ ہمارے ساتھ یہاں تھے دینانات بطرہ صاحب آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آج کا مدہ میں بس اتنا ہی وقت چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی آئی بین سیوین پر خبروں کا تلسلہ چلتا رہے گا لگاتا